دیپکا پادکون اور رنویر سنگھ کے بیبی کو لے کر سامنے آئی بہت بڑی خبر کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیپکا پادکون بس کچھ ہی دنوں میں اپنے بیبی کو اس دنیا میں ویلکم کرنے والی ہے یہ کپل اس سمیں اپنے بیبی کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور اسی وجہ سے دیپکا اور رنویر دونوں نے اب اپنے کاموں سے بھی لے لیا ہے بریک کیونکہ اب دونوں اپنا فیملی ٹائم سپین کرنا چاہتے ہیں اور خبروں کے انصار پورے ایک سال تک دونوں اپنے کام سے بریک لے کر رکھے ہوئے ہیں دیپکا پادکون کو ریسنلی ہسپٹل کے باہر سپوٹ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ دیپکا پادکون اور رنویر سنگھ بس کچھ ہی دنوں میں اپنے بیبی کو کریں گے ویلکم دیپکا اور رنویر دونوں کو دھیروپائی امبانی ہسپٹل کے باہر کیا گیا ہے اس سپوٹ جس کے بعد یہ کپل آ گیا ہے لائم لائٹ میں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دیپکا اور رنویر ایک بیبی بوئی کو ویلکم کرنے والے ہیں اور اس چیز کے ہنڈ خود انہوں نے اپنے انسٹائگرام اکاؤنٹ دوارہ دی تھی جب انہوں نے اپنے بیبی کے آرائیول کے گفٹس ریویل کیے اور اس کا تھیم رکھا گیا تھا بلو جس کے بعد یہی کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ کپل ایک بیبی بوئی کو ویلکم کرنے والا ہے ویل دوستو اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس کپل کو کومنٹ باکس میں بیبی کے لیے بیسٹ ویشز اور کانگریزلیشنز کہنا مت بھولیے گا اور اگر آپ دیپویر کے فین ہیں تو ان کے سپورٹ کے لیے اور ان کے بیبی کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے